بسم اللہ الرحمن الرحیم منیجر صاحب نے سموسے والے سے کہا یار شاید اپنی دکان تم نے بہت اچھی سیٹ کی ہے لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم اپنا وقت اور ٹیلنٹ سموسے بیز کر برباد کر رہے ہو سوچو تم میری طرح اس کمپنی میں کام کر رہے ہوتے تو آج کہاں ہوتے ہو سکتا ہے میری طرح آج تم بھی منیجر ہوتے اس بات پر سموسے والے شاید نے بہت سوچا اور بولا سر یہ کام آپ کے کام سے کہیں بہتر ہے دس سال پہلے جب میں ٹوکری میں سموسے فروحت کرتا تھا تب ہی آپ کی جعب لگی تھی تب میں مہینے بار میں ایک ہزار پے کماتا تھا اور آپ کی تنہوہ دس ہزار پے تھی گزشتہ دس سال میں ہم دونوں نے خوب محنت کی آپ سپروائزر سے منیجر بن گئے اور میں ٹوکری سے اس مشور دکان تک پہنچ گیا آج آپ کی تنہوہ پچاس ہزار پے ہے اور میں مہینے کے ساٹھ ہزار پے کماتا ہوں لیکن میں اپنے کام کو آپ کے کام سے بہتر اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ سے زیادہ پیسے کماتا ہوں حلکہ یہ تو میں بچوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں ذرا سوچئے سر میں نے تو بہت کم پیسوں میں یہ کام شروع کیا تھا مگر میرے بیٹے کو یہ سب نہیں جیلنا پڑے گا میری دکان میرے بیٹے کو ملے گی میں نے زنگی میں جو میند کی ہے اس کا فائدہ میرے بچے اٹھائیں گے جبکہ آپ کی زنگی بھر کی میند کا فائدہ آپ کے مالک کے بچے اٹھائیں گے اب آپ اپنے بیٹے کو ڈریکٹ اپنی پوسٹ پر تو نہیں بٹھا جاتے نہ اسے بھی آپ کی طرح زیرو سے شروعات کرنی پڑے گی اور اپنی مدت کے اختتام میں وہیں پہنچ جائے گا جہاں ابھی آپ کو جبکہ میرا بیٹا بیجنس کو یہاں سے آگے لے جائے گا اور اپنے دور میں ہم سب سے آگے نکل جائے گا اب آپ ہی بتائیے کہ کیسے میرا وقت اور ٹیلینٹ برباد ہو رہا ہے منیجر صاحب سموسے والے کے سامنے لا جواب ہو گئے انہوں نے دو سموسے کے بیس ارپے شاید کو دیئے اور بغیر کچھ بولے وہاں سے کس گئے آر سی این ویزٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ